اس وقت پاکستہ زمین پارٹی کا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں جلسہ جاری ہے اور اس وقت مصطفیٰ کمال صبرہ پی ایس پی خطاب کریں اور اس پہ ظلم دیکھئے آج پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ کا وزیراعلا بہت ہی گھناؤنی سادش کر رہے ہیں بہت ہی گھناؤنی سادش کر رہے ہیں ملک کے خلاف کراچی والوں کے خلاف نہیں ملک کے خلاف وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ہلکے تو نہیں بڑھا رہے ہم کراچی میں نئے ہلکے تو نہیں بڑھا رہے لیکن انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے کراچی میں انہوں نے کراچی میں ڈسٹک سینٹرل پورنگی ڈسٹک اور ویسٹ کی آبادی کو کم کر دیا ہے تمام ویسٹ ویسٹ کی آبادی ڈسٹک ویسٹ جو ہے ہمارا سوری ڈسٹک ساؤت کی آبادی کو کم کر دیا ہے تمام ڈسٹک ساؤت کی آبادی ٹوٹل اتنے سالوں میں صرف تین لاکھ کی آبادی بڑھائی گئی ہے ڈی ایچ اے اس میں موجود ہے کلفٹن اس میں موجود ہے لیاری میں آٹ اٹ منزلائے مارتے بن گئی ہیں کلفٹن میں مارتے بن گئی ہیں اس کی آبادی کو صرف تین لاکھ بتایا گیا ہے اور کراچی کے ملیر کے گوڈ جو کہ نو لاکھ تھے آج بیس لاکھ دکھا دیے گئے ہیں کراچی کا ویسٹ زون جو ہے جو کہ بیس لاکھ تھا چالیس لاکھ دکھا دیے گئے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں وزیرعالہ اور پیپلز پارٹی ہلکے تو نہیں بڑھ رہے لیکن ہلکوں کو چینج کیا جا رہا ہے یہ جو نئی ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے نئی ہلکہ بندی بنانے جا رہے ہیں اس میں ڈسٹک سینٹل کی ایک سیٹ نکال کر ویسٹ میں ڈال رہے ہیں دیہاتی مضافاتی علاقے میں اور کورنگی سے ملیر سے ایک شہر کی سیٹ نکال کر ملیر کے گوٹوں میں ڈال رہے ہیں یہ اتنی بڑی سازش کرنے جا رہے ہیں جس سے اس پاکستان کو نقصان پہنچے گا جس سے اس پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے میں تنبی کرتا ہوں میں خبردار کرتا ہوں اے سندھ کے حکمرانوں تم یہ سندھیوں کی ڈیمنڈ نہیں ہے تم اپنے سندھی میرے بھائی معصوم بھائی ہیں تم اپنی حکمرانی کو اپنی کرپشن کو دوام بخشنے کے لیے تم یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہو فوراں سے پیش تر یہ گھناؤنا کھیل ختم کیا جائے اس کو روکا جائے کراچی کی آبادی کے ستر لاکھ واپس کیے جائے اگر تم میرے ملک میں اگر تم میرے شہر میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور سوپول جمہوری دور میں اگر تم مجھے اگر تم مجھے صحیح گن نہیں سکتے اگر تم مجھے سچائی سے میرے لوگوں کو گننے میں ڈرتے ہو تو پھر مجھ سے شکوا نہیں کرنا اگر کراچی والے اپنا فیصلہ سنانے لگے تو کراچی والوں سے پھر شکوا نہیں کرنا اگر تم مجھے گن نہیں سکتے صحیح سے تو پھر ہمیں اس ملک میں سارے اختیارات حاصل ہیں پھر کراچی والے فیصلہ کریں گے کراچی والے فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیسی جدو جہ چلانی ہے کس طرح کی جدو جہ چلانی ہے یہ ملک میرے باپ داداؤں نے بنایا تھا یہ ملک میرا ہے اس ملک میں کرپشن کرنے والوں کو جانا پڑے گا ہم اس ملک کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے ہم اس ملک کی ستونوں کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے جو اس ملک میں کرپشن کر رہے ہیں لوگ جو اس ملک کو کھوکلا کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اٹھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے لوگوں اس سیو صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے آج سے چند دن پہلے سپریم کورٹ کے جج کے سامنے جس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا سازش کے تحت جب پانی کا مسئلہ ڈسکس ہوا سازش کے تحت اس نے کہا کہ کراچی کی آبادی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہے اور کراچی کی آبادی کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کے ہونے کے مناسبت سے سابرا پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا خطاب جاری ہے